کرکٹ فٹبال کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا مقبول ترین کھیل ہے جس کی ابتداء سولوی صدی کے آخر میں انجام پائی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ کھیل انگلینڈ کا قومی کھیل بن گیا اس طرح انیسوی اور بیسوی صدی میں یہ کھیل عالمی طور پر کھیلا جانے لگا کرکٹ میں سب سے اہم حصہ پچھ ہے چونکہ کراؤنڈ کے درمیان ریکٹنگل شیپ میں ہوتی ہے میرا نام شاکیر علی ہے میں کرکٹ میں کام کرتا ہوں کیوٹر میرا ہوتا ہے میرے ساتھ پانچ سے شیلوں ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں میرے کو تقریباً بیس سال کارسہ ہو گیا ہے اور یہ میں مختلف پاکستان کے مختلف گراؤنڈوں میں میں نے کام کیا ہے تقریباً تقریباً پورا پاکستان کیا تھا اور اس کے پی سی بی کے کانٹک سے پی سی بی کے ریفرنس سے میں نے بہت سارے گراؤنڈ بنائے جس میں جنرل توکرزیا نے سو سنٹر بنائے تھے اس میں میں نے 65 سنٹروں میں میں نے کام کیا اور اس کے اندر میں نے مختلف پجاب کے مختلف شاہروں میں پیچھے بنائی ہیں سندھ میں بنائی ہیں کراچی میں چھے گراؤنڈ کی پیچوں میرے ہاتھوں سے بنی ہوئی ہیں اور اس کے رواہ اور بہت سارے مطلب گراؤنڈ ہیں پرائیوٹ ٹور میں بینکس کے ہیں اور بیسے مطلب ڈیفنس وغیرہ جیسے ایڈیا میں گراؤنڈ ہیں وہ بھی گراؤنڈ میں نے ہاتھوں کے بنائے میں تک یہ بن سکتے ہیں سندھ میں یہ ہے کہ یہ ایک مٹی ہوتی ہے مٹی کی پیچ بنائی جاتی ہے یہ مٹی جو ہے ہمارے پاکستان میں اللہ تعالیٰ کا ایک قدرتی طوفہ ہے جو یہ مٹی ہے یہ نندیپور سے منگوائی جاتی ہے یہ پیچ بنائی جاتی ہے وہاں سے وہ لا کے اس کی پیچ بنائی جاتی ہے تو یہ پیچ بن جاتی ہے تو یہ لوئے کی طرح سخت ہو جاتا ہے اور اگر اس کے اوپر پانی ڈالتے ہیں تو یہ کیچر سے بہتر ہو جاتا ہے یہ ہے ٹرپ اور اس کے اندر بولر کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بولر بلک بھی کرتا ہے پاک بولر بھی کرتا ہے بیٹسمن جو اچھا پلے ہوگا تو وہ بہت اچھے تحرکے سے اس کو پھیلے گا بھی اس کو سنچری بناتا ہے فیبٹی کرتا ہے اس طرح سے مطلب ہے میرا نام ہے عبدالنبی چھ سال سے یہاں پہ میں کام کر رہا ہوں ٹی ایم سی کرکٹ گیرون ہمارا کام ہے یہ گیرون پہ گھاس لگانا ڈکٹیں بنانی سارا مینٹیج ہم خود کرتے ہوں پیچ کی اقسام کیوں تین چھار قسم کی ہوتی ہے اور بعد ہو بیٹس گیرونysics خیلے ہوگا سارا ریزی always اور بہت سائے ہلا کہ ان کے مطلب آ کرنے آپسیں گیتے ہیں اختیار ہمارا نہیں چیار تینے آپسیں گیرونگی جا پھناتی ہیں صے کیort comme بہت سوال جئے کو بہت سوال پس Cas Baド وہاں چلے لکے چاڑے آپchnVideo wij بند آ رہا سارا تو ہمارے ان کے فائد بڑھوں کے فائدہ ملکتی ہے تو یہ جن بڑھ گئے بہم سیو اچھا ہوئے اٹھ کر آئے گئے پیس سال پہلے جو کرکٹ تھی وہ سیمٹ کی کرکٹ ہوا کرتی تھی تف آساس آئی کیونکہ ہمارے لوگ ملک سے باہر گئے وہاں لوگوں نے دیکھا کہ گرین پیچھے بنی ہوئی ہے تف پیچھے بنی ہوئی ہے تو انہوں نے پاکستان میں پھل تف پیچھوں کا شروعات کروائی پھر گرین پیچھے بنی ہوئی تو اسے مطلب ہماری کرکٹ کو زیادہ مطلب نکھار ملا ہے اچھا ٹیلنڈڈڈ لڑکے ہمیں ملے ہوتے ہیں یہ صرف ٹرف کی وجہ سے میچ کے فورم بعد ہم لوگ مینٹینس کا کام کرتے ہیں کیونکہ اگلے میچ کی تیاری کر رہے ہو اس کے لئے ہمیں پانی لگانا پڑتا ہے رولر چلانا پڑتا ہے یہ جو رولر رکھا ہوا ہے ہم نے یہ ہزار کیجی کا ہے اس سے چھوٹا رولر بھی آتا ہے لیکن ابھی ہمیں ضرورت ہے ہزار کیجی کی تو ہم ہزار کیجی کو لے کے آگئے ہیں تو وہ اس کے اوپر بک پہ چلا رہے ہیں اور اگر ہمیں اس سے ضرورت پڑتی ہے کہ پانسو کیجی میں ہمارا کام ہو جائے تو پانسو کیجی کا لائٹ رولر رکھا ہوا ہے وہ ہم لوگوں نے وہاں باہر رکھا ہوا ہے بانٹی سے اس کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو لے آتے ہیں اور اسے ہم پیچھے وغیرہ بنا لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈھالو وغیرہ لگا کے میٹ کو کلیر کر کے ایک تب پھر رول کرتے ہیں یہ تقریباً چلا جاتا ہے آدھے گھنٹے کا تک رول کرنے کا طریقہ کار اس کے بعد پھر ہم اس پہ مارکنگ کرتے ہیں مارکنگ کر کے چیک کر لیتے ہیں جہاں ہے مارکنگ سہی ہے اس کے بعد اگلے میچ کے لیے جو ہے نا اس کو تیار کر کے چھوڑ دیتا ہے بڑا رولر جو ہزار کے جی کا ہے وہ اس کو پریس کرتا ہے اس سے بڑا رولر ہمارے پاس ابھی ہے نہیں لیکن انشاءاللہ دس سے پندہ دل میں وہ کراچی آ جائے گا ہم پیچوں کا جو کام کر رہے ہوتے ہیں ہم بڑی محنت سے کام کر رہے ہوتے ہیں کرکٹر تو ہم بڑے ہزانی سے کھیل لیتے ہیں کرکٹر اور کرکٹر سہرن بھی بنا لیتے ہیں لیکن جو کوئی اگر ہمیں دیکھیں تو ہم کتنی محنت سے کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کبھی اندازہ لگائیں تو ہماری محنت کو اگر آپ دیکھیں تو ہم سارا دن اس گرانڈ میں ان لڑکوں کو سنچییاں بناتے ہوئے فپٹیاں بناتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے اور ہم اپنی محنت سے دب یہ فپٹی کرتے تو ہماری دل خوش ہوتا ہے کہ یار ہم نے تری محنت سے پیچھ پنایئے اور ہم ہمیشہ اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بی بھی کہ ہماری ٹیم کے لوگ جو ہے وہ پیچھو پہ مینٹینس کا کام کری رہے ہیں گران میں بھی مینٹینس کا کام چلی رہے ہیں اور جب تک یہ ہم اس کو پرپلیٹ نہیں کریں گے جب تک ہم خارق نہیں ہوسکتے جب ہم رولر کرنا تو اس میں ٹائمنگ لگ رہی ہوتی اور اگر آرہ رولر ہمارے پاس ہو تو ہم اس میں ٹائم کم لگے گا تاکہ ہم ٹائم کم لگے گا تو ہماری جلدی گھر پہنچے کی مطلب سہولت بھی برقرار ہو جائے گی اور اگر ہمارے پاس سہولت نہیں ہے تو زائچی بات ہے ہمیں ہندھیرہ ہو جاتا ہے صبح کے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور شام کو ہندھیرے جب مغرب کے بعد ہندھیرہ ہو جاتا ہے جب ہم اپنے کرو کو جا رہے ہوتے ہیں ٹریکٹ ایک شوق ہی نہیں رہا بلکہ ایک جنون ہے ٹریکٹ ایک جنون ہے